اسلام علیکم ویلکم بھائی این اگر ویلوگ اور آج ہم جا رہے ہیں مدینہ مارکیت مدینہ مارکیت وہ بھی بائک پر ہاری اٹھا سے مدینہ مارکیت مدینہ مارکیت مزفرہ باد کی سب سے مشہور مارکیت ہے مزفرہ باد کے باسٹین سے ٹھیک ہم پانچ چھ منٹ کے بعد مدینہ مارکیت میں پہنچ آئے ہیں سب سے سستی سباری بائکر والے کو ہم نے دیئے ستر وے اور مدینہ مارکیت میں آگئے یہ مدینہ مارکیت کا سٹارٹ پوائنٹ ہے آپ کو لائم لائچ جیسے کافی فرین دیکھنے کو مل جائیں گے اور آج کا ویلوگ میرا صرف مکتصر سا ویلوگ ہونے لگا ہے کیونکہ اتنا لینٹھی ویلوگ بنانا میں نہیں سہی سمجھتا اور یقین ہے کہ آج کا ویلوگ آپ لوگوں کو میرا فی اچھا لگے گا یہ کپڑوں کی دکانے بھی آپ کو مل جائیں گی شوپنگ کرنے کے لیے یہ بچوں کے کھلونے وغیرہ بھی ہیں یہاں کافی یہ آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے یہاں کے لوگ بہت اچھی ہیں یہ دیکھیں کپڑے ہوئے ہیں کتنے کیا اس مارکید میں مجھے بڑوں کے ساتھ بچوں کے بھی کافی ورائیٹی دیکھنے کو ملی اور یہاں پہ اگر بات کی جائے برطنوں کی تو یہاں پہ کافی زیادہ آپ کو برطنوں کے بھی دکانے کافی دیکھنے کو ملیں گے آپ کو یہاں پہ جائنس گارمز بھی کافی دیکھنے کو ملے گا اور یہ باہر انہوں نے شیلٹیں رکھی ہوئی ہیں جن کی پرائز انہوں نے نو سو پچاس روپے لگائی ہوئی تھی اور یہ آپ لیڈی سوٹ دیکھ لیں ان کے پاس لیڈی سوٹ کی بھی کافی اچھی ورائیٹی دیکھنے کو ملی ہیں تو ان کی پرائز بھی مکتصر ہے کوئی زیادہ نہیں ہے جو آپ یہ جرسیاں دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ عام روٹین میں جرسیاں چلتی ہیں یہ والی کیونکہ یہاں پہ زیادہ سردی ہوتی ہے اس وجہ سے اب میں آپ کو اس روپے ویزت کروانے لگا ہوں اس طرف جا رہا ہوں میں یہاں پہ چلتا ہوں آگے کی طرف یہ دیکھیں لیڈی شوز کی شوکس وغیرہ آپ کو مل جائیں گی اس مارکٹ کی مین گلی کا آپ کو میں ویزت کروانے لگا ہوں یہاں پہ ہر چیز آپ کو دیکھنے کے مل جائے گی ہر قسم کے یہاں پہ دکانے ہیں ابھی باہر گھوم لیتا ہے پھر اندر چلے اندر پھر کے باہر چلے آج 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 یہ اندر جا رہے ہیں ہم اس گلی میں جا رہے ہیں ہم اندر اندر باہر سے کچھ بھی نہیں ہے چاچو گلی تو بس ختم ہونے والی ہے اور یہاں پہ چھوٹے سے گلی بنایا ہے آگے دیکھا جائے تو آگے صرف ایک دو دکانے تھے جو کہ اوپن ٹیور باقی دکانے بند تھے جیسا لگ رہا تھا چاچو ہاں بہت اچھا لگ رہا ہے مختلف ایکسپریل سے زور رہے ہیں ڈلی ایریا سے تورا نیچے آئے ہیں یہاں موسم بڑا خوش دوار ہے مری اور گلیاز میں بہت زیادہ پھیڑ تھی یہاں ناروال موسم ہے یہاں موسم اچھا ہے اور یہاں گھومنے کا مزہ بھی بڑا آتا ہے یہاں آپ کو پہلے یہ گلی بھی زید کروائیں گے پھر بار میں دکھوئے ہیں یہاں سے ہٹے ہوئے ہیں اس بزار میں سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ یہاں بھی صفائی بہت ہے میں نے کسی بھی جگہ اس بزار میں گھنڈگی نہیں دیکھی کہیں ایسے نہیں ہے کہ گھتر کھلا ہوا ہے پانی پڑا ہوا ہے اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پنجاب میں دیکھا جائے وہاں بھی کافی بزاروں میں گھنڈگی وغیرہ ہوتی ہے وہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہاں پہ موسم جو ہوتا ہے وہ خوشگوار رہتا ہے اور اس وجہ یہاں آنڈیاں کام آتی ہیں یہ لیڈی شوز کیو چلو چاچو پچھے رہے ہیں آ جاتے ہیں کوئی باز نہیں ہاں 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 بزار گھمتے گھمتے ہاں میں یہ ملک شیخ والی شعب نظر آئی ہے ہاں ہمارا ملک شیخ آگیا ہے ازاد کشمی میں ریٹ کے حوالے سے بات کی جائے تو یہاں پہ جو کپڑوں کے ریٹ ہیں وہ تو انتہائی سستے ہیں اور اگر یہاں پہ جھوٹوں کی بات کی جائے اگر گھر کا پہنے والا جھوٹا جو ہے وہاں پہ پنجاب میں چار سو پانسو تک مل جاتا ہے اگر اگر ایزر کے ریٹ کے بتاؤں تو یہاں پہ وہ وہاں پہ چار سو گئے تو یہاں پہ نونسو روپے کا آپ کو ملے گا اگر پنجاب میں چھ سو والا ہے تو یہاں پہ آپ کو بارہ سو تیرہ سو مل کا ملے گا آپ کو دبر ریٹ میں ملیں گے یہاں پہ ان کے بعد ورائیٹی کافی اچھی اچھی پڑی ہوئی ہے چلو چلتے ہیں باہر کی طرف نسیم پلازا لیڈیز بیگ سکول بیگ لیڈیز پرس وغیرہ ان کے پاس آویلیبل ہیں یہ پوری گلی بنی ہوئی ہے کافی زیادہ پیارے بیگ بنے ہوئے ہیں یہاں پہ چیک کریں آپ یہ لیڈیز پرس کی ورائیٹی آگئی ہے میرے فلیش لیٹ اون نہیں ہے اس وجہ سے تھوڑا سہندیرہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو اب میں اون بھی نہیں کر سکتا یہ دیکھیں یہ وہی پلازا شروع ہو جائے جہاں ساں نکلے ہیں بھائی صاحب جی ہمیں یہاں پہ بھائی مل گئے ہیں کہتے ہیں ہماری بھی بناو ویڈیو اسلام علیکم کیا حال چلا بھائی جن کیسے ٹھیک ہو یہ بھائی مزفرہ بات کے لوگ ہیں ان کا اخلاق اللہ یہ اچھا لگا مجھے اسلام علیکم کیسے ہیں ٹھیک ہے بھائی آپ اور بھائی کدھر سے آئے ہیں ہم ملدان سے آئے ہیں ملدان ملدان ہم آئے شارکن عالم جناح پارک کے ساتھ بہت زیادہ گرمی ہے ہم ملدان سے جان چھوڑا کدھر آئے ہیں مزفرہ بات مجھے اچھا لگا ابھی آج میرے کالا ہے ابھی ہم نے ارنگ گیل تک جانا ہے ہم کہہ رہے ہیں ہم ہاں جانے ہم نے رنگ گیل جائیں گے انشاءاللہ یہ جو وقت تھا یہ کلوزنگ کا ٹائم تھا اس ٹائم اور ہمیں دیر ہو گئی تھی مارکیٹ کی طرف آنے میں تو میں یہی ایک گلی رہ گئے ویزٹ کروانے کی جو کہ میں اپنے ویلوگ کا اینڈ ادھری کرنے لگا ہوں آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا مزفرہ بات کی مارکیٹ کیسی ہے تو مجھے اجازت دیں اب میں چلتا ہوں یہاں سے آگے جا کے گلی کا ہو جاتا ہے انڈ یہ میرا تھا مزفرہ بات مارکیٹ کا ویلوگ جو کہ میں نے آپ کو مکمل مزفرہ بات مارکیٹ کا ویزٹ کروا دیا ہے اگر آج کا ویلوگ میرا آپ کو اچھا لگا ہو تو لائک بھی کر دیتی گا سبسکرائب بھی کر دیتی گا اور شیئر بھی کر دیتی گا حدا موسیقی موسیقی موسیقی